گزارش کروں گا جناب وائس چیئرمن پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چودی صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں آپ کی بھرپور تعلیہ یہ بتائیں گی کہ آپ کی محبت اور آپ کا پیار جو ان کے ساتھ ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب آزم نظیر طارم صاحب فیڈرل منسٹر قنون والا جناب احسن پون صاحب صدر سپریم کورٹ بار اسسیشن جناب اکپر علی ڈوگر صاحب صدر لاہر حی کورٹ بار شویل شفیق صاحب نائب صدر لاہر حی کورٹ بار رائے محمد اسمان سیکری لاہر حی کورٹ بار دیگر میمبران پاکستان بار کونسل اور میمبران پنجاب بار کونسل وائس چیئرمن پنجاب بار کونسل چیئرمن ایزیکٹی پنجاب بار کونسل اور تمام سینئرز و میرے بھائیو اسلام علیکم آج کا یہ حجوم یہ دوستوں کی یہاں پہ جو ہاتھ برا ہوا ہے یہ آزم نظیر طارت صاحب کے ساتھ جو یکچہتی محبت کا اظہار وہ مبول تصبوت ہے اس بات کا اور پورے پاکستان کے وکلا کو جو خوشی ہوئی ہے ان کے وزیر بننے پر اس کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ ہم جب ان کے آفیس وہاں پہ اسلام آباد جاتے ہیں تو ایسے ہی ہو جو وہاں پر بھی لگا رہتا ہے ہر وقت پورے کے پی کے سے کراچی سے ہر جگہ سے لوگ جو ہے وہ ان سے ملنے آتے ہیں اور اسی طرح سے ہر وقت ان کا آفیس لوگوں کے لیے دوستوں کے لیے وکلا برادری کے لیے ہر وقت کھلا ہے اور جس دن سے انہوں نے چارج حلف لیا ہے اس دن سے وکلا کے مسائل کے طرف توجہ دینی شروع کر دی وکلا بار کونسل کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے پرجیکٹس ہیں جس کو وہ خود اعلان کریں گے ابھی کہ کون کون سے پرجیکٹ انہوں نے وکلا کے لیے منظور کروا لیے ہیں اور خاص کر ہوسنگ کلونی جو سپریم کورٹ بار اسوسیشن کی ہے اس کے لیے پہلے دن ہی انہوں نے پرائیم منسٹر صاحب سے اور احسن بونس صاحب اور ہم نے میٹنگ کی ہے اور اس کے لیے کمیٹی کو تشکیل دیا اور اس کمیٹی نے فوری طور پر جو ہے وہاں پہ کام شروع کر دی ہے جو کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر تمام لوگوں کو جو اس کے میمران ہیں ان کو فائلیں ملنے شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ بھی جو جو ان کے بس میں ہے میں سوچتا ہوں پچھلے شد بیس پچیس سال میں اتنا کام نہیں ہوگا جو ہم توقع کرتے ہیں جس لگن کے ساتھ جس محبت کے ساتھ یہ لگے ہوئے ہیں بھکلا کے تمام مسائل جو ہے یہ اپنے اس کلیل عرصہ میں جتنا بھی اللہ تعالی ان کو موقع دے گا یہ اس پہ کریں گے اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو صحت تندرستی دے اور جس طرح سے بھکلا ان سے محبت کر رہے ہیں تعاون کر رہے ہیں یہ بھکلا کے تمام جو اس وقت فوری مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں کام جب ہوں گے ہم ان کو مبارک بات دیں کے لیے آجی یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور تمام بار جو اس وقت حاضر ہیں جو دور دور سے کراچی سے خالج وید خان صاحب آئے ہوئے ہیں ہمارے جو کینڈیڈٹ ہیں سپریم کورڈ بار اسوسیشن کے لیے ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں بہت شکریہ